کیا گلانوی آزاد کانگرس میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں افعائیں کافی چل رہی ہیں کہ گلانوی آزاد جو ہے وہ پھر سے کانگرس کے اندر شمولت کر رہی ہیں لیکن دوسری جانب ان کے سپوک پرسن جو ڈیموکریٹک پروگریسی آزاد پارٹی کے سپوک پرسن ہیں ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے جہاں پر ہم کانگرس کو پھر سے جوائن کریں گے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہو رہی ہے جس سے ہمیں کہا جائے کہ آپ کانگرس کے اندر شمولت کریں دوسری طرف جو کچھ لوگ سوشل میڈیا کے اندر لکھ رہے ہیں کہ گلانوی آزاد کانگرس میں جائن کر رہے ہیں ان تمام باتوں کا خلاصہ کرنے کے بعد گلانوی آزاد نے کہا کہ میں جو ہے اس طرح کا کوئی بھی حتمی عمل لینے کے لئے تیار نہیں ہوں حالانکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ گلانوی آزاد اگر کانگرس میں آتی ہیں تو کانگرس کی سیٹیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں لیکن جب گلانوی آزاد نے کانگرس سے استفعہ دیا تھا کافی کچھ باتیں جو ہے انہوں نے کانگرس کے لئے چھوڑ کر گئے تھے اور بتایا تھا کہ آپ کی پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے وہیں دوسری جانب اگر ہم بات کریں گے کہ جب کشمیر میں کانگرس کے کافی جو ہے لائنیں بنی ہیں کافی ان میں یعنی ٹوٹ آ چکا ہے جہاں سے ساب ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں ٹوٹ ہوتی ہے وہاں سے جب سینئر لیڈر نکل کر آتا ہے تو اس کا ریجائن کرنا مشکل سا ہوتا ہے اب اگر ہم بات کریں گے ڈیموکریٹک پروگریسی و آزاد پارٹی جو دو سال قبل وجود میں لائی گئی جس کے چیئرمین گلانوی آزاد ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ گلام احمد سروڑی جو حلقہ اندروال سے امیلے کے حیثت سے جیت کر آتے تھے وہ ان کے ساتھ تھے اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کیا گلانوی آزاد اور جیم سروڑی ڈی پی اے پی یعنی کی ڈیموکریٹک پروگریسی و آزاد پارٹی کو چلائیں گے یا کانگرس میں شمولیت کریں گے ان تمام چیزوں پر ہم نے تمام جانکاریاں جو ہے وہ اصول کرنے کی کوشش کی اور پتہ لگانے کی کوشش کی لیکن جب کوشش ہم نے کی ان سے بات کرنے کی کیا اس طرح کی کاروائیہ جو ہے عمل میں لائی جائیں گی تو ابھی تک فیلہ حال انہوں نے جو اپنے سپوک پرسن کے حوالے سے جو ہے لیٹر نکالا کہ ہم فیلہ حال اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ ہم کانگرس میں واپر جائیں گے ڈیموکریٹک پروگریسی و آزاد پارٹی نئی اگرچہ ہے لیکن آنے والے دنوں میں کیا پتہ ایک مضبوط پارٹی بھی بن سکتی ہے آپ کو یاد ہوگا جب جو کشمیر کے اندر کافی پورٹیکل پارٹی جو ہے وجود میں آئی تو پہلے پہلے لوگوں نے انہیں کھیراباد تو کیا ہے لیکن وہی پارٹیاں جو ہے بعد میں جو کشمیر میں سرکاری بنا رہی تھی وہی جو ہے چیف منشٹر تھے تو کیا پتہ جو پہلے چیف منشٹر رہا ہو اس نے زمینی سطح پر دیکھا ہوگا کہ زمین کیا ہے اور آسمان کیا ہے ہم کس بنیاد پر جو ہے پارٹی بنا رہی ہیں کیا پتہ انہوں نے لوگوں کا سروے کیا ہوگا تب جا کر انہوں نے پارٹی بنائی ہوگی اسی طرح نیشنل کانفرنس کی بات کریں یہ بنی بنائی پارٹی تو نہیں ہے یہ بھی کسی پورٹیکل پارٹی سے نکل کر جو ہے ایک ونگ بنا بیٹھے یا پی ڈی پی پارٹی ہے جب مفتی محمد سعید صاحب جو ہے کانگرس کے اندر کام کر رہے تھے تو وزیر دفعہ بھی رہے چکے ہیں ہم منشٹر بھی رہے چکے ہیں اس کے باوجود انہوں نے جب پیپل ڈیموکریٹک پارٹی بنائی تو شاید یوں کہنا تھا کیا پتہ کہ آنے والے دنوں میں پارٹی ابر کر آئے گی یا نہیں لیکن بعد میں وہی پیپل ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے چند سال کے لیے جو ہے جب وہ کشمیر کی سرکار سمال رہے تھے اور پہلے مفتی محمد سعید صاحب اس پارٹی کے چیف منشٹر بنی بعد میں محب مفتی اس پارٹی کے سی ایم بنی تو اسے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ پارٹی بننے میں آسانی ہوتی ہے لیکن اسے وجود میں لانے کے لیے کافی وقت لگتا ہے اس لئے اگر آج دیموکریٹک پروگریسیو آزاد پارٹی بنی ہے تو چند ہی سال کے بعد کیا پتہ وہی دیموکریٹک پروگریسیو آزاد پارٹی جو وہ کشمیر کی سیاست میں کوئی بدلاؤ لاسکتی ہے لیکن مدہ مقصد یہ تھا کیا گولانوی آزاد کانگریس میں واپس جائیں گے یا نہیں لیکن آپ جو سکرین پر لیٹر دیکھ رہے ہیں یا تصویریں جو ہے باقی جگہوں پر سر رہے ہیں اسے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کانگریس میں واپس جانے کے لیے فیلحال تیار نہیں ہیں اب آنے والے وقت میں کیا وہ فیصلہ دیموکریٹک پروگریسیو آزاد پارٹی کو بڑھانے کے لیے لیں گے یا پھر وہ کانگریس کو مضبوط کرنے کے لیے فیصلہ لیتی ہیں